محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے اور ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ سب ہی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوت کون کرتا ہے آپ کو دو چیزیں سمجھنی پڑیں گی اس ملک میں بہت پلان کر کے بہت سازش کر کے اس طرح سے پچھلے چار سال میں بانٹنے کی سازشیں کی گئی ہیں کہ دو لائن کھینچ دی جائے ایک طرف پندرہ پرسنٹ لوگوں کو کھڑا کر دیا جا اور ایک طرف سے پچھاسی پرسنٹ لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے اور سیاسی دکانداری چلتی رہے میں اس سازش کے خلاف ہوں میں اس ملک کے خوبصورت تانے بانے کے ساتھ ہوں ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے ہمارے آقا نے حکمت عملی کا جو مجاہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے جو تصویر رکھی ہے کہ باقاعدہ طاقت میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے سلح ہدائی بھی آ کری تھی یہاں پڑے لکھے لوگ بیٹھیں آپ جانتے ہوں گے کہ آپ چاہتے تو مکہ میں جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے آپ ایک اشارہ کرتے تو فرشتے الگ الگ طرح سے ان کا نہ جانے کیا کر دیتے لیکن آپ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کری اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کے گئے تاکہ دشمنوں کو بھرم ہو کہ آپ سوئے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس دور میں آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی اس دیش کی سب سے بڑی پارٹی کے راستری ادھکش کی بھاشا سنیے تو کہتا ہے کہ اب موڈی سرکار کو پچاس سال کوئے اکھاڑ نہیں سکتا یہ جو غرور یہ جو اہنکار ہے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ہندوستان کی جنتہ ہے یہ بٹھاتی ہے تو پلکوں پہ بٹھا لیتی ہے لیکن جب ملاتی ہے تو خاک میں ملا دیتی ہے مجھے ایک بہت چھوٹی سی بات یاد آتی ہے کہ ایک بار بادشاہ سکندر یونان فتح کرنے کے بعد یونان کی گلیوں میں اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے ٹہل رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک فقیر آدمی بے خبر سو رہا ہے کوئی پرواہ ہی نہیں جیسے آج کل اس دیش کی جنتہ سو رہی ہے پرواہ ہی نہیں اسے کچھ سکندر کو غص آیا اس نے لات مار کر کے اسے جگہ کے کہا کہ بادشاہ نے سکندر نے اس شہر کو فتح کر لیا اور تو سو رہا ہے بے خبر اس آدمی کو غص آیا اس نے سکندر کی طرف دیکھ کر کے کہا شہر فتح کرنا بادشاہ کا کام ہے اور لات مارنا گدھے کا کام ہے کیا دنیا میں انسانوں کی کمی ہو گئی ہے جو خدا نے بادشاہت ایک گدھے کو سونپ دی ہے آنے والے دنوں میں جب EVM کا بٹن دبا رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ بادشاہت کسی گدھے کو مت سونپ دیجے گا ورنہ پانچ سال لات کھانی پڑے گی میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں صاحب میں شائر ہوں میرا کسی راجنیت ایک پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اگر یہاں چند لوگوں کے بلاوے پر یہاں کھڑا ہوں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک ایسے دور میں کہ جب گونگے لوگوں تک کی زبان کٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو ہم جیسے بولنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن میں صرف مائک پر اپنی نظمیں پڑھ کر کے اور لفافہ لے کر کے گھر جانے والی ذمہ داری سے آگے بڑھ کے اگر آپ کو بیدار کرنے کی کوششوں میں ہزاروں ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے بیچ آ رہا ہوں تو میرے اس کھڑے ہونے کا مطلب سمجھئے گا میں چار مصرے پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ کچھ دن میں چلنے نہ لگ جائے سرکار کی رائے پر جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کی رائے پر جی ایس ٹی نے لگا دیا سب کاروبار کی رائے پر لائک سے پرخوں تک کی جاگیریں نہ سمھل رہیں لال قلعہ بھی اٹھا دیا ہے دیکھو یار کی رائے پر